قریش نے کھوجی بولا لی تو ہاں نے وہ انگلیاں پکڑ لی اور ان انگلیوں پہ چلتے 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 جبل سور پہنچا دیا تو اللہ نے ان کے آنے سے پہلے غرقہ دہانہ بڑا ہے ایک بیل اس کے بیچ میں مکڑیوں نے جالے پھیلا دی ایک کبوتری نے تن کے رکھے انڈے دے دی تو ان کے جانے سے پہلے دو کام ہو چکے تھے تو وہ کھوجی کیسا حالانکہ پہاڑ پہ تو کچھی زمین پہ تو پورا پاؤں لگتا ہے پہاڑ پہ تو ایسے ایک آدھ کوئی نشانی پڑتا ہوگا تو کیسا علم تھا ان کو لا کر اس نے دروازے پہ کھڑا کرتا کہیے اس سے آگے کوئی تو عبی بن خلف کہنے کا تیرہ دماغ خراب یہ جالہ محمد کی پیدائی سے بھی پہلے کا بنا ہوا اور تو کہتا ہے ادھر گز گئے بے وقوف کہاں لے کے آگیا اب وہ بکر ڈر رہے تھے کہ یا رسول اللہ اب کیا ہوگا تو آپ نے کہا جن کا اللہ ساتھی ہو ان کو کیا پریشانی تو عمی بن خلف نے وہیں دروازے غار کے موں پہ بیٹھ کے اندر موں کر کے پیشاب کیا آپ دونوں سامنے بیٹھے تھے تو آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا دیکھو اگر یہ ہمیں دیکھ سکتے تو یہ یہاں بیٹھ کے پیشاب کرتا تو انہیں وہ آرام سے وہاں پیشاب تھے وہ سامنے بیٹھے تھے دو اللہ نے بیش میں پردہ ڈال دی قرآن ابو بکر صدیق کے اندر کے جذبے کو بتاتا ہے لا تحزن لا تحزن قوم موسیٰ جب سامنے پانی اور پیشے فرعون تو ان کے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ چالیس برس کی صحبت اٹھائی ہے دو نبیوں کی حارون اور موسیٰ وہ کلیم اللہ ہیں پہلے رسول کلیم اللہ رسول تو ان سے بھی پہلے تھے کلیم اللہ پہلے کلیم اللہ ہے اور چار بڑے انبیاء میں سے ایک ہیں ابراہیم موسیٰ عیسیٰ نوح اور پانچویں ہمارے نبی سب سے بڑے تو جب آگے سمندر اور پیچھے فرعون تو ان کو اپنے نبی کی کوئی فکر نہیں رہی نہ موسیٰ علیہ السلام نہ حارون اِنَّا میں غور کر اُلَّام پہ غور کر ایک اِنَّا اور لام اس کا ترجمہ میں یوں کیا کرتا ہوں کہ کہنے لگے موسیٰ تو انہیں مروا کے ہی چھوڑا ہمیں آپ کا کیا بنے گا اب کیا ہوگا آپ کی جانوں کو خطرہ ہے ہم مارے گئے ہم پکڑے گئے تو آگے موسیٰ علیہ السلام نے اتنی شدت سے کہا کہ اللہ کہ اللہ کا ترجمہ میں یوں کیا کرتا ہوں کہ ہو تو اسی اسے لیک کہ یا تو اسی پانیے ڈب جو جو تو انہوں فرعون لیتر مارے لیکن اِنَّا مَعْيَا رَبِّي میرا رب میرے ساتھ ہے مجھے بچائے گا تو میری طفیل تم بھی بچو تو اِنَّا لَمُدْرَكُونَ ان کے ذہن کے اعکاسی کرتا ہے پستیِ ذہن کہ صرف اپنے پڑ گئے اور لا تحزن اعکاسی کرتا ہے کہ ابراہیم ابو بکر و اپنی جان کا اگر خوف ہوتا تو لفظتا لا تخف انہیں غم لگ گیا اپنے نبی کہ اب میرے نبی کا کیا ہوگا تو حزن اپنے لیے نہیں اپنے حب دوسرے کے لیے آپ کی اب باپا کا کیا بنائے اب میرے نبی کا کیا بنے گا اس قیفیت کے لیے قرآن نے اس میں عظمتِ صدیق ہے لا تحزن کیونہ اپنا کوئی فکر نہیں تھا انہیں فکر پڑ گیا نبی کی تو انہیں کہا اِنَّ اللَّهُ مَعْنَا اور اِنَّ اللَّهُ مَعْنَا صدیق کو بھی اپنے ساتھ لے لیا تیرے میرے دونوں کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے صرف اپنے آپ کو لیا ان کے اس جملے کی وجہ سے اِنَّ مَعْيَ رَبْ میرے رب میرے ساتھ تو یہ اس امت اور اس امت کا فرق میں آپ کو بتا رہا ہوں دونوں لفظ قرآن میں ہیں سبحان کیا کمال موسیقی موسیقی realise